گزشتہ حکومت کے خلاف امریکی سازش کے ثبوت نہیں ملے وزیراعظم کی ذریعہ صدارت قوم السلامتی کمیٹری کا اجلاس علامیہ جواری کا دیا گیا اجلاس میں چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر بھی شریک چیف جسٹس امرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کی ایترے سٹھے کی توشری سے مطالق صدارتی ریفرنس کے سماعت عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحریف رکن مصطفی ہو کر گھر جائیں سپریم کورٹ کے جسٹس مونی بختر کے صدارتی ریفرنس کے سماعت میں ریمارکس لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سانہا مری کیس کی سماعت پچھلا وزیراعظم بھی بھاگا بھاگا کشکول لے کر پھرتا رہا اور موجودہ وزیراعظم بھی کشکول اٹھائے پھرے گا لاہور ہائی کورٹ کے دورانے سماعت ریمارکس عدالت کی جانت سے محکمہ موسمیات اور محکمہ ہائی وز پنجاب کی جمع کرائی گی رپورٹس غیر تسلی بخش کرات لاہور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز سے حلف نالے نے کی درخواست پر سماعت عدالت کی صدر پاکستان عارف علوی کو حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے نمائدہ مقرر کرنے کی ہدایت وفاقی کابینہ میں توسی تین وفاقی وزراء اور ایک وزرے مملکت نے حلف اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نئے وزراء سے حلف لیا حلف اٹھانے والے وزراء میں چودری سالک حسین بی این پی منگل کے آغا خسن بلو چانون لی کے میاں جوید لطیف شامل اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سیکیٹری داخلہ کو لاپتہ افراد کا معاملہ نئے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم مددسل نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس اتر من اللہ نے آئندہ سماعت پر سیکیٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طالب کر لیا پی ٹی آئی کے میمران کے استیفے ڈی سیل کر دیا گئے ہیں سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز شرف کہتے ہیں استیفے قوانین کے مطابق منظور ہوں گے استیفے دینے والے میمران کو میں اپنے چیمبر بلاؤں گا عواران کے علاقے کہان میں دہشتگردو کے فورسز کی چوکی پر حملہ پاک فوج کا میجر شہید ایک سپاہی زخمی پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان عواران کے علاقے کہان میں گزشتہ رات دہشتگردو نے فورسز کی چوکی پر حملہ کر دیا دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے عالمی شورتی آفتاد اکار اور کمپیر مہین اختر کو دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ برس بیٹھ گئے مہین اختر محض ادکار ہی نہیں بلکہ ایک دور کا نام تھا جنہوں نے فانون لطیفہ کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کی دھاگ بٹھائے کرونا کا افریت ایک بار پھر سر اٹھانے لگا چین کے شہر شنگائی میں کرونا کے مریضوں کی تعدادات میں اضافہ کے بعد لوگ ڈاؤن کی پبندیاں مزید ساخت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں اور ان سے رابطے میں آنے والوں کو سرکاری کرنٹینہ مراکس میں منتقل کیا جائے گا شاہین شاہ افریتی کا میڈل سیکس کاؤنٹی کے لیے اپنے پہلے ہی میچ میں متاثر کن بالنگ کا مظاہرہ گلیم آرگن کے خلاف انہوں نے صرف 35 رنز کے ایوز تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا مارس لیبوشین بھی شاہین کا شکار بنے